نیوز اسٹیٹ کیا سیاسی گڑیت رہتا ہے اس سنبھاگ کی اردگرد ہی گھومتی ہے نقصالواد یہاں کی سب سے بڑی سمسیا ہے لیکن اسی نقصالواد کو مددہ بنا کر سبھی سیاسی دل اپنی اپنی روٹیا بھی سیکھتے ہیں بعد بستر سنبھاگ کی سیاسی گڑیت کی کریں تو پردیش کا سب سے مہتپور سنبھاگ بستر ہے یہاں سے کل نبھے سیٹوں میں سے بارہ سیٹے آتی ہیں آدیواسی بہولی بستر سنبھاگ میں کل سات زلے آتے ہیں بستر، کانکیر، دنٹیوڑا، بیجاپور، نارائنپور، سکمہ اور کونڈا گاؤ ان سات زلوں کے سنبھاگ میں چھتیزگڑ کی بارہ ویدھان سبھا اور لوگ سبھا کی دو سیٹے آتی ہیں بستر سنبھاگ کی بارہ ویدھان سبھا سیٹوں میں گیارہ ویدھان سبھا سیٹے انسوچت جنجاتی کے لیے آرکشت ہیں تو ایک سیٹ سامانے ورگ کی ہے اس میں بستر، کانکیر، چطرکوڑ، دنٹیوڑا، بیجاپور، پونٹا، کشکال، پونڈا گاؤ، نارائنپور، انتاگڑ، بھانو پرطاپور کی سیٹے ایسٹی کے لیے آرکشت ہیں تو جگدل پور ویدھان سبھا سیٹ سامانے ہیں راجنیتک درشتی کون سے بستر سنبھاگ کافی اہم مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ چھتیس گڑ میں ستکا کی چاوی بستر سنبھاگ سے کھلتی ہے اس لیے مانا جاتا ہے اگر چھتیس گڑ میں سرکار بنانی ہے تو بستر کلاہ پر پتے حاصل کرنا بہت مہتپون ہے پردیش میں کھل نبھے ویدھان سبھا سیٹ ہیں جن میں 49 سیٹ آرکشت ہیں ان 49 میں سے 29 سیٹے آدھیباسیوں کے لیے سرکشت ہیں اور ان 29 میں سے 12 سیٹے بستر سنبھاگ سے آتی ہیں بستر سنبھاگ کے ستھانے مددوں کی بات کریں تو بستر سنبھاگ میں سب سے بڑا مددہ اور سمسیہ نقسل باد ہے نقسلیوں کی ویرود کے چلتے سرکاری بھون اور چڑک نرمان کا کارے لمبے سمیں سے چھپ ہے اور آئے دن نقسلی باردات ہونے سے وکاس کارے پرابہت ہے یہاں کے اندرونی علاقوں میں سواست کا برا حال ہے ایسے کئی گرامیڑ علاقے ہیں جہاں سواست کے اندروں تک نہیں ہیں اس وجہ سے گرامیڑوں کو کئی کلومیٹر پیدل چل کر مریضوں کو کندھے یا کابڑ میں رکھ کر سواست کے اندروں اور اسپتالوں تک پہنچانا پڑتا ہے گرامیڑ چھتروں میں روڈ نالی پانی کی سمسیہ لمبے سمیں سے ہے کئی پنچائتوں میں ہائی سکول تک نہیں بنے ہیں سنبھاگ میں بیروزگاری بھی بڑی سمسیہ ہے کئی اوبا شکشت بیروزگار ہیں کم فیکٹری ہونے سے ادھکان شیوہ کلی مجھدوری پر ہی نربھر ہیں سنبھاگ میں ہوئے بیٹے کچھ ویدھان سبا چناف کی بات کرنے کو حالی میں سمپن ہوئے 2023 کے چنافوں میں بیجے پی کو بڑی سفلتا ملی تھی ویدھان سبا چناف میں بستر سنبھاگ سے 8 سیٹوں پر کبزہ کر بھاچپا نے پرینام سے پہلے لگائے گئے سارے پوروانومانوں کو جھٹلا دیا ہے 2023 کے چنافوں میں بستر سنبھاگ کی 12 ویدھان سبا سیٹوں میں سے 8 پر بیجے پی نے جیت درچ کی ہے جبکہ کانگریس 4 سیٹوں پر سمٹ کر رہے گئی ہے بھاچپا کی لہر میں پردیش کانگریس ادھیاکش اور سانسا دیپک بیج پور ودھیاکش مانتری موہن مرکام ویدھان سبا اپادھیاکش سنترام نیتام سہیٹ کئی دگر چناف ہار گئے تو وہیں سنبھاگ کی لگ بھاک 8 ویدھان سبا سیٹوں میں تیسری ستان پر نوٹا پر ووٹ پڑے یعنی بیجے پی کانگریس کے پرتیاشی کے بعد تیسری ستان پر کوئی بھی پرتیاشی نوٹا سے زیادہ ووٹ نہیں لے پایا تو وہیں اس سے پہلے 2018 میں ہوئے ویدھان سبا چنافوں میں سنبھاگ کی سیاسی تصویر بلکل الگ تھی 2018 چنافوں کی بات کریں تو 2018 میں 15 سال تک ستہ پر کابس رہی بیجے پی کو سال سنبھاگ میں ایک قراری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ستہ گوانی پڑی تھی سنبھاگ کی دنتے وارہ سیٹ کو چھوڑ کر باقی کی 11 سیٹوں پر کانگریس کی جیت ہوئی تھی تو 2019 میں ہوئے اپ چناف نے دنتے وارہ سیٹ پر بھی کانگریس نے جیت حاصل کر لی تھی جس سے سنبھاگ کی سبھی 12 سیٹوں پر کانگریس کا قبضہ ہو گیا تھا تو اس سے پہلے ہوئے چنافوں کی بات کریں تو تو اس سنبھاگ میں ہوئے 2013 کے چنافوں میں بیجے پی نے چار سیٹوں پر تو کانگریس نے آٹھ سیٹوں پر جیت تج کی تھی اس سے پہلے 2008 کے چنافوں میں بیجے پی کو گیارہ سیٹے اور کانگریس کو ایک سیٹ پر چفلتا حاصل ہوئی تھی جبکہ 2003 کے ودھان سبہ چنافوں میں بیجے پی کو نو سیٹوں پر اور کانگریس کو تین سیٹوں پر جیت ملی تھی کل ملا کر سنبھاگ کی 12 سیٹوں کے سیاسی گڑھت کو دیکھیں تو بیتے دو دشکوں میں یہاں کبھی کسی ایک پارٹی کا ورچسپ دکھائی نہیں دیتا ہر بار کے چنافوں میں سنبھاگ کی جنتہ چوکانے والے پرنام دیتی ہے لیکن لوگ سبھ چنافوں کا سیاسی گڑھت اس سے الگ دکھائی پڑتا ہے ٹیم نیو سٹیٹ اور دیکھیں یہ تو تھا ویدان سبھا سیٹوں کے لحاظ سے بستر سنبھاگ کا سیاسی گڑھت لیکن سنبھاگ میں آنے والی لوگ سبھا کی بستر اور جو کانکیر سیٹ ہے اس کا سیاسی گڑھت ویدان سبھا سیٹوں کے لحاظ سے بہت زیادہ الگ دکھائی دیتا ہے ایسے میں چلی اب آپ کو سیدھے دکھاتے ہیں بستر سنبھاگ میں لوگ سبھا سیٹوں کا جو سیاسی گڑھت ہے وہ کیا ہے چھتیز گڑھ کی سیاست میں بستر سنبھاگ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے چھتیز گڑھ کے گھٹن کے بعد سے ہی پردیش میں ایک کہاوت پرچلی تھے کہ جس نے بستر سنبھاگ کو فتح کر لیا اس نے چھتیز گڑھ کو جیت لیا اسی لیے پردیش کے سبھی سیاسی دلوں کا سب سے زیادہ فوکس بستر سنبھاگ پری ہوتا ہے اور بستر سنبھاگ کی بات کریں تو یہاں پر لوگ سبھا کی دو سیٹیں آتی ہیں بستر اور کانکیر چھتیز گڑھ کی بستر لوگ سبھا سیٹ کی بات کریں تو آج کے دور میں اسے دیش کی ہائی پروفائل سیٹ میں سے ایک کہا جاتا ہے بستر لوگ سبھا سیٹ چھتیز گڑھ کی مہتپور سیٹوں میں سے ایک مانی جاتی ہے سال 1951 میں پہلے لوگ سبھا چناؤں سے لے کر سال 1996 تک یہ کانگریس کی پرمپراغت سیٹ ہوا کرتی تھی لیکن سال 1996 میں پہلی بار یہاں کے لوگوں نے نردل یہ پرتیاشوی کو چونا سال 1998 سے لے کر 2014 تک اس سیٹ پر بی جے پی کا قبضہ رہا لیکن 2019 میں پھر سے کانگریس کے دیپک بیج نے سیٹ جیت لی لیکن اب یہاں اس بار 2024 میں کانگریس کے قواسی لخمہ اور بی جے پی کے مہش کشب کے بیچ مقابلہ ہے بستر کے سیاسی اتحاس کو کھنگا لیں تو پتا چلتا ہے کہ اس سیٹ پر کبھی بی جے پی کبھی کانگریس اور کبھی نردل یہ امیدواروں کی جیت ہوئی ہے لیکن ان سب میں سب سے زیادہ روچک یہ ہے کہ یہ دیش کی اکلوتی ایسی سیٹ ہے جہاں پر پانچ بار نردل یہ امیدوار چناؤ جیت کر سنسط پہنچے اور اس سیٹ کے اتحاس کی بات کریں تو بستر لوگ سبہ سی آزادی کے بات اس ستت میں آئی یہاں پہلا چناؤ سال انیس سو باون میں ہوا وہی بستر کی سیٹ انسوچت جنجاتی کے لیے ریزرگ ہے اور یہاں پر اب تک اٹھارہ بار لوگ سبہ کے چناؤ ہو چکے ہیں سال انیس سو باون سے لے کر انیس سو چھانبے تک یہاں پر کانگریس کے پرتیاشی کی جیت درش ہوتی رہی اور یہ انیس سو چھانبے تک کانگریس کی پرامپراغت سیٹ مانی جاتی رہی لیکن سال انیس سو چھانبے میں پہلی بار اس سیٹ پر نردل یہ پرتیاشی کو جیت ملی اس کے بعد انیس سو اٹھانبے سلی کر کے لگتار پانچ بار یہاں پر بی جی پی کا پرتیاشی جیت درج کرتا رہا دو دشکوں تک کشپ پریبار کے صدق سے یہاں پر جیتے رہے بلی رام کشپ انیس سو اٹھانبے سے دو آزار نو تک چار بار سانسد رہے تو دو آزار گیارہ اپ چناؤں اور دو آزار چودہ میں بی جی پی کے دینیش کشپ یہاں سے جیتے مطلب پچھلے دیڑ دشک تک اس سیٹ پر کشپ پریبار کا دب دبا رہا لیکن سال دو آزار انیس میں لوگ سوائے چناؤں میں جب پورا دیش مودی لہر پر سوار تھا تب کانگریس کے دیپک بیٹ نے یہاں پر جیت درج کر لی تھی لیکن اس سیٹ کا دیش میں آلگی اتیاز رہا ہے اور وہ اس سیٹ کو سب سے زیادہ آلگ بناتا ہے دراصل اس سیٹ پر اب تک ہوئے اٹھارہ چناؤں میں پانچ بار نردلیوں امیدوار جیت درج کر سنسد پہنچ چکے ہیں سب سے پہلی بار پہلے چناؤں انیس سو باون میں ہی نردلیے کی جیت ہوئی تھی اس کے بعد لامبودر بلیار یہاں سے سانسک چنے گئے اور اس کے بعد 1996 میں مہندر کرما نردلیے پرتیاشی کے روپ میں جیت درج کرنے میں کامیاب رہے اس کے علاوہ قریب 6 چناؤں میں ایسا ہوا کہ نردلیے پرتیاشی دوسرے اسطحان پر رہے کبھی کانگریس اور کبھی بی جے پی کا گڑ رہی بستر لوگ سبہ سیٹ پر 2019 کا لوگ سبہ چناؤں میں کانگریس کے دیپک بیچ نے بی جے پی کے بی دو رام کشیب کو ہرا دیا تھا پچھلے دو لوگ سبہ چناؤں میں بی جے پی اور کانگریس کے بیچ بستر میں دلچسپ مقابلہ دیکھا گیا ہے اور اب 2024 کرر میں بھی مقابلہ بہت کڑا مانا جا رہا ہے دراصل آدیواسی باہولی علاقہ یہ مانا جاتا ہے اور یہ لوگ سبہ سیٹ نکسلواز سے بھی پرواہویت رہی ہے اور یہاں قریب 70 فیصد سے زیادہ آبادی آدیواسی برکی ہے اور 13 لاکھ سے زیادہ یہاں پر مدد آتا ہے لوگ سبہ شیطر میں کل 8 ویدان سبہ کی شیٹیں آتی ہیں اور حالی میں ہوئے ویدان سبہ چناؤں میں پی جے پی نے 6 پر جیت درج کر لی تھی تو وہیں کانگریس دو سیزوں پر جیت پائی تھی ایسے میں ویدان سبہ چناؤں کے سب سے بڑی پریقشہ کے لیے تیار ہے کانکیر میں دوسرے چناؤں میں مددان ہونا ہے 26 ایپلرل کو یہاں پر ووٹنگ ہوگی یہاں مکھے مقابلہ بی جے پی کے بھوجراج ناغ اور کانگریس کے بیرےش تھاکور کے بیچ ہونے والا ہے کانکیر سیٹ کی بات کریں تو یہ بی جے پی کا گڑ مانی جاتی ہے 1998 سے اس سیٹ پر بی جے پی کا قبضہ ہے 1998 سے 2009 تک سوہن پوٹائی یہاں پر لگتار سانسٹ چھنے گئے مائی 2014 میں بی جے پی نے بکرم اوسینڈی کو امیدار بنایا اور انہوں نے بھی شاندار جیت درج کی مائی 2019 میں بی جے پی کے ہی موہن منڈاوی نے جیت درج کی لیکن ایک دور ایسا بھی تھا جب کانکیر پر کانگریس کا جھنڈا لہر آیا کرتا تھا اور اس کے سوطردھار تھے اروند نیتام جنہوں نے 1971 سے لے کر کے 1998 تک چھے بار کانکیر سیٹ سے کانگریس کو جیت دلائی تھی 1977 میں جنتہ لہر کو چھوڑ دیں تو شیز سبھی چناؤو میں اروند نیتام جیت دی رہے لیکن 1998 میں اروند نیتام کو قراری ہار کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی زبانت تک زفت ہو گئی تھی کانکیر کے سامارک تانے بانے اور بھوگولک پریستیتیوں کی بات کریں تو کانکیر انسوچت جنجاتی کے لیے آرکشی سیٹ ہے یہ کشیتر مہانتی تر سے سٹا ہوا ہے یہاں کی آبادی 26 لاکھ ہے اور اس میں 42 فیصد آدیواسی ہیں کل ووٹوروں کی سنخیہ 14,47,774 ہے جس میں پرش بدداتاوں کی سنخیہ 7,22,349 ہے تو مہیلہ ووٹوروں کی سنخیہ 7,25,435 ہے کانکیر لوگ سبھا میں آٹھ ویدان سبھا کی سیٹیں آتی ہیں جن میں سے پانچ کانگریس کے پاس ہیں تو وہیں 3 سیٹوں پر BJP نے قبضہ جمعیا ہوا ہے 36 گھر میں 11 سیٹوں میں سے بستر لوگ سبھا سیٹ پر سب کی نظریں بنی ہوئی ہیں تو وہیں کانکیر پر بھی سب کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں بستر میں پہلے چرنل میں 19 ایپریل کو ووٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں پر پرتیاشوں کے قسمت اب ایوییم میں قید ہو چکی ہے تو کانکیر سیٹ پر دوسرے چرنل میں 26 ایپریل کو ووٹنگ ہوگی BJP جہاں پردیش میں سبی سیٹوں پر جیت درش کرنے کی بات کہہ رہی ہے تو کانگرس اپنے پرانے کیلے کو مضبوط کرنے کے بعد کہہ رہی ہے اب یک نہ ہوگا کہ اس بار بستر سنبھاگ کی جنتہ کا کیا پیسلہ ہوگا ٹیم نیوز اسٹیٹ تو دیکھئے بستر سنبھاگ میں دو لوگ سبا کی سیٹے آتی بستر اور کانکیر بستر سنبھاگ کو پردیش کی سیاست کی چابی بھی کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ جس نے بستر کو فتح کر لیا اس نے پردیش کی کرسی پر بھی قبضہ کر لیا پردیش کی سیاست دھوری میں پردیش کو کئی دگج بھی دی ہے جنہوں نے بستر سنبھاگ میں نہیں بلکہ پردیش کی سیاست کو بھی اپنی طاقت کا حساس کر آئیے جانتے ہیں بستر کے انہی سیاسی دگج کے بارے میں جو پردیش کی سیاست کا کیندر بھی رہے 36 گھر کے گھر کے بارے پردیش میں ایک قہابت پرچلی تھے جس نے بستر سنبھاگ کو فتح کر لیا اس سیاسی دروں کا سب سے زیادہ فوکس بستر سنبھاگ پر ہی ہوتا ہے اس سنبھاگ نے بستر کو کئی نام دی ہے جنہوں نے پردیش کی سیاست کو سمیہ سمیہ پر اپنے پر بستر سنبھاگ کی چرچہ ہوگی تو یہاں کے دو نام سب سے پہلے سامنے آتے اس مہیندر کرما کا دونوں نتاؤں نے بستر علاقے میں اپنے پہچان نقصل ویروضی نتاؤں کے طور پر ہی نہیں بنائی بلکہ علاقے کو نقصلیوں سے مکت کرانے کے لیے سربا جلوم جیسے ابھیان کو بھی چلایا سب سے پہلے بلیرام کشف کی بات کریں تو بلیرام کشف سال 1972 سے 1995 تک مد پردیش بیدان سبا کے سر 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 1978 سے 1978 راج مندری لوگ نرمان بیواد مد پردیش سر 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 1998 سے 2009 تک وہ چار بار سانسط بھی رہے سال 1978 سے 80 اور 1989 1990 تک کیابرٹ مندری آدیواسی کلنیان بیواد مد پردیش تک رہے مہی سال 2011 میں ان کی موت کے بعد ان کے بیتے دینیش کا شب چناؤ جی تھے بستر سمبھا کی سیاست کی بات کرے تو دوسرے سب سے بڑے نیتا بستر ٹائگر کہہ جانے والے مہندر کرما ہیں جنہیں نقصالیوں کے خلاف سلوہ جروم اویان چلانے کی واری جمنتری رہے جی رم گاٹی کان میں نقصالی حملے میں ان کی موت ہو گئی بستر سمبھا کے بڑے نیتاو میں ارون نیتاو کا بھی نام شمار کیا جاتا ہے 1971 میں آئی کانکیر لوگ سبا سیٹ کے گھرن سے ہی اس سیٹ پر ارون نیتاو یقی شروعات ہو گئی کانکیر سیٹ پر 1971 سے ارون نیتاو کا یقی شروعات ہوئی 1971 سے 30 سال کک کانکیر کی راڈی تھی ارون نیتاو کی آس پاس گھومتی رہی 1971 میں پانچ بار وہ کانکیر سیٹ سے کانگرس کے سانسط کے روپ میں پر دی دی رہے اس کے بعد 1977 میں جنت لہر میں کانکیر سیٹ پھر انہیں ہار ملی مالک بگوز کان میں نام آنے کے بعد 1996 میں پتنی کو انہوں نے سانسط بنوایا 1998 میں کانگرس چھوڑ کر کے بی ایس پی سے چناؤ لڑا اور زمانت ضبط ہو گئی بستر سمباد کے برطمان سیاست دانوں کی بات کریں تو کانگرس کے کباسی لکمہ کا نام بستر سمباد کے بڑے نتامی کی نہ جاتا ہے کباسی لکمہ نے وارڈ بنچ سے رانیتک سفر کی شروع آت کی تھی 1998 میں وہ پہلی بار کوٹا ویدان سبہ سے ویدائک چونے گئے اس کے بعد 2003 2008 2013 اور 2018 میں وہ ویدائک چونے جاتے رہے بوپیش بھگیل سرکار میں وہ آپ کاری مندری رہے اور 2024 میں اب وہ کانگریس کے بستر سے امیدوار ہیں بستر سمباد کے سیاسی دگجوں میں پور پردیش کانگنس عدیقش مہن مرکام اور ورطمان پردیش عدیقش دیپک بیش کا بھی نام آتا ہے مہن مرکام سیاست میں آنے سرکاری نوکری میں تھے 2008 میں کونہ گاؤ میں پہلی بار چناؤ لڑا اور ہار گئے 2018 میں پہلی بار بیدائک بنے اور انہیں منتری بھی بنایا گیا مائی چھات ریٹیتی سے اپنے سیاسی سفر کے شروعات کرنے دیپک بیج دو بار چھتر کوٹ سیت سے ودایق اور ایک بار بستر سے سانسط رہی ہیں بیگ نیوز تی mujeres تیر نیوز